بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آپ نے کل کی نیوز میں دیکھی لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دس دس سال قید دس سال قید جو ہے وہ عمران خان کو اور دس سال جو ہے شام مد قریشی کو جو ہے وہ سنا دی گئی ہے اور اس طریقے سے ایک ڈسٹریکشن کا ایک بہت زبردست عمل جو ہے وہ کیا گیا ہے یعنی ڈسٹریکشن اس اعتبار سے کہ وہی کسی طریقے سے جو لوگ ہیں جو کے ووٹ ڈالنے کے لیے امڈے چلے آ رہے ہیں اور جو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے استعمال کرتے ہوئے ان کا ان کی جو حمد ہے وہ ڈاؤن ہو جائے اور کسی طریقے سے جو ان کے اندر کا جوش و ولولہ ہے وہ ختم ہو جائے اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ کم ہو جائے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور خان کے قدمے سیاسی قدمے مزید اضافہ ہو گیا اور یہ لوگ جو کچھ بھی فیصلہ ہوا ہے یہ پہلے لوگ ایکسپیک کر رہے تھے کہ یہی سب ہونا ہے کوئی بھی اس کے حوالے سے الگ قسم کا کوئی کونسپ نہیں تھا لوگ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے جو جیل میں ڈالا ہے وہ ایسے ہی نہیں ڈالا ہے وہ انہوں نے لازمی طور پر اس کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنا ہے تاکہ جو پورا پارٹی چل رہی ہے